بسم اللہ الرحمن الرحیم دعو گو ہوں پروردگار عالم ہم سب کا اس فرشیدہ پر بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول منصور فرمائی بانی مجلس امداز حسین زکاہ حسین اور ان کے خانوادہ کی مالک توفقات میں اضافہ فرمائی قبلیت کے لمحات ہیں مجلس کا اختتام کی طرف اس وقت مجلس جا رہی ہے شام بھی ہو گئی ہے مل کر دعو مانگیں جو بیمار ہیں انہیں شفائی قابلات آفرمائی جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا فرما جو بیولاد ہیں انہیں اولاد درینہ ادا فرما ہماری علاق و دعاوں کی دعا ہمارے وارش کا ظہر جل فرما ہمارے امام کو ہم سے راضی فرما ایک سلوات اتنی ملنبیجیں جتنی محمد وعالی محمد نے طاقت ادا فرمائی ہے بلکل چونکہ اشتہار میں بھی آپ نے بانی مجلس لکھا دیکھا اور وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے ایک یا دو جملے اسی گھرانے کی فضیلت کے اور میرے بعد کسی بھی تعرف کے معتاج نہیں میرے بھائی اور بیر المصائب جناب حاجی سید فروخ عباس بخاری صاحب پاکستان کا پور دنیا میں مولا نے ایک منفرد نام دیا مولا انہیں عباد و شاد رکھیں اور شبیع تابوت شہداد علی اکبر برامت کروائیں گے ملک صاحب آپ کو غربت جنابی سیدہ سنا رہے تھے میں اسی بی بی کی عظمت کا ایک جملہ سنانا چاہتا ہوں اگر آپ بولیں تو ذرا میں بہتر انداز میں بات آپ تک پہنچاؤں گا میرے راب کے چھٹے مولا سے سائل نے پوچھا مولا آپ کی دادی کا نام فاطمہ کیوں ہے چار چھ اٹھ منٹ کی پر زیادہ سے زیادہ آج کی جیوٹی اور پھر ایسا اب آپ کو انشاءاللہ تفصیلی مصائب سنائیں گے کیا کہ آپ کی دادی کا نام فاطمہ کیوں ہے امام فرماتے ہیں چونکہ فاطمہ کا مطلب ہے قطع کرنے والی فاطمہ کا مطلب ہے چھڑانے والی اور میری دادی ازل سے اپنے شیعوں کو جہنم سے چھڑا چکی ہے تب جو ہے آپ صاحب انکی اس بی بی کی عظمت کا میں بس ایک جملہ سنا ہوں آپ کو رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی خطابت آپ کے سامنے نہیں دکھا رہا جیسے روز مرہ بات کی جاتی ہے ویسے بس یہ آج کی آپ بات سنیے رسول جو ممبر سے خطبہ بیان فرماتے علی بادشاہ وہ خطبہ سنتے گھر آتے سیدہ کھانا پیش کرتی اور پوچھا کرتی تھی کہ یا علی آج میرے بابا نے کیا کہا تھوڑا سا اور بولیے گا تو جو کچھ رسول بیان کرتے علی بیان کر دیتے یہ نہیں ہے کہ سیدہ نہیں جانتی تھی کہ رسول نے کیا کہا ہے چونکہ ہم جیسے بے علموں کا علم بڑھانا ہوتا تھا ورنہ عرش پر کیا ہو رہا ہے ان کے گھر والوں کو معلوم ہے ان کے گھر میں کیا ہو رہا ہے عرش والوں کو معلوم ہے بس یہ بات ذہن میں رکھے کہ روز علی آتے اور بی بی کو آ کر باتیں بطلاتے ایک دن رسول نے سلمان بن دعوت کی بیٹی کا جہز بیان کیا اچھا میں آپ کو بتلا دوں کہ میں ان خطبہ میں سے اگر میں کہوں کہ یہ آج کا آخری جملہ تو وہ آخری جملہ ہوتا ہے اگر میں آپ سے کہوں کہ دو منٹ کی بات ہے تو دو منٹ ہی کی بات ہے بس زیادہ سے زیادہ یہ ساڑھے تین چار منٹ کی بات آج کی رہ گئی ہے تو بس آپ بولنا رسول نے کہا کہ سلمان نے اپنی بیٹی کو جو جہز دیا اس میں ایک تاج تھا تاج میں ایک در تھا اور اس در کی قیمت روح زمین تھی نہیں سمجھے آپ صاحبان تاج میں در اور در کی قیمت بولیے روح زمین اب علی بادشاہ نے جب یہ بات سنی گھر آئے تو اتنا جہز کسی کا تھا ہی نہ علی نے سوچا کہ اگر یہ بات آج سیدہ کو بتلائی تو سیدہ ظاہری طور پر تو گھاس سے برا ہوا تکیا مٹی کا لوٹا لے کر آئی تو میں یہ جہز بیان نہیں کرتا علی گھر آئے بیان میں آج کا نتیجے کی طرف لے کر چلا ہوں سیدہ نے کھانا پیش کیا علی نے کھانا کھایا علی آرام کے لیے لیٹ گئے سیدہ پاس آگئی بولے تو جملہ کہوں تہارت بڑے ہاتھوں نے امامت کے پاؤں کو دبانا شروع کی یا نہیں لسلی آپ نے نہیں لسلی آپ نے اور سیدہ فرماتی یا علی آج میرے بابا نے کیا کہا علی نے کہا سیدہ آج آرام کرنے کو دل ہے آج جو کچھ کہا یہ پھر کبھی بتائیں گے سیدہ فرماتی اچھا آج آرام کو دل ہے تو پھر آپ آرام کیجئے اب مجھے خبر نہیں ہے کشیہ سنی دوستوں میں سے ایک جملے پر کون کتنا بولے گا علی آرام کے لیے سو گئے اور آپ میں سے کون ہے جو نہیں جانتا ویسے تو علی سوتا نہیں ہے اور اگر سو جائے تو پھر بغیر رضا لیے اڑتا نہیں ہے علی سو گئے اب علی فرما رہے ہیں کہ میں نے آلم خواب میں کیا دیکھا علی جنت میں سیر کر رہے ہیں علی فرماتے سیر کرتے ہی کرتے اچانک میری نگاہ ایک محل کے دروازے پر پڑھی جہاں لکھا تھا ہاں زہی بیت الفاطمہ یہ سیدہ کا گھر ہے علی فرماتے گھر بدول کا تھا میں نے سوچا کہ میں اندر چلتا ہوں علی فرماتے میں نے چلنا شروع کیا علی فرماتے چلتے 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 مجھ علی کو تھکاوٹ ہوئی میں نے پڑھا اور آپ نے سن لیا یہ وہ علی کہہ رہا ہے کہ چلتے ہوئے تھکاوٹ ہوئی جو لمحے میں نجف سے پنڈی بھٹیاں آتا ہے جو لمحے میں مدینہ سے خیبر جاتا ہے وہ علی کہہ رہا ہے کہ چلتے چلتے مجھے کچھ تھکاوٹ ہوئی میں علی ایک جگہ بیٹھا اب میں جہاں بیٹھا تو علی کہتے کہ میں نے جو سامنے دیکھا تو سامنے کی آکود کا تخت ہے تخت پر بدول بیٹھی ہے فرمائے اب بدول نے جیسے مجھے دیکھا اعترام امامت میں کھڑی ہو گئی اور علی کے پاس آئی آگر کہی آئیلی اگر محسوس نہ کرے تو ذرا میرے تخت کے پیچھے دیکھیں یہ جو پنکھا کر رہی ہے یہی تو سلمان کی بیٹھی ہے اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر توجہ ہے آپ صاحبہ نے باتا ہے فرمائے جو پنکھا کر رہی ہے یہی تو سلمان کی بیٹھی ہے یہ کائنات کی مالکہ ہے چونکہ ہر ایک نے آئے اور ایک ایک جملہ تبرکن مسائب کا میرے بعد تو بہترین انداز میں مسائب پڑھنے والے پوری دنیا میں اس وقت میرے بھائی کا نام ہے مالک مزید یہ نام یہ بقبولن کرے اور حاسدین کے شر سے محفوظ رکھیں اب آپ کو بس یہ سنائیں گے تیس سیکنڈ کی بس ایک ہی بات ملک صاحب آپ کو وہ باتیں سنا رہے تھے جو مظلومہ نے اپنی امہ سے جا کر کی کہ ماں میرے پر یہ ظلم ہوا یہ ظلم ہوا جلتا ہوا دروازہ گرا حسن اکبر کا کونہ نے شیر بھی سنایا میں بس یہ پر آج کی بات چھوڑنے لگا ہوں کہ مجھ پر جلتا ہوا دروازہ گرا میرا محسن شہید ہوا مجھے تماشا مارا گیا وہ کنس وزوید جس پر سیدے سجان لانت کرتے رہے فرمائے اس نے میرے ہاتھ پر میری کلائی پر تازیانہ مارا یہ سب کچھ کہنے کے بعد بدول زاروں کے دار رونے لگی یا کبر ختیجہ سے آواز آئی اللہ اکبر اگر رو سکتے تو روئیے گا یہ سارے در کہتے ہیں کہ بتائے تھے ماں کو بھی بتائے بابا کو بھی بتائے میں کہوں گا جب بی بی اپنے بابا کو یہ دکھت بٹانے کے لئے آئی تو بی بی نے یہی جملہ کہا بابا ذرا دیکھ کہ میرے اوپر کتنا کتنا ظلم ہوا بابا دیکھ میں گھنٹوں کھڑی رہی بابا مجھ پر جلتا دروازہ گرایا بابا مجھے تماشا مارا اگر روئی تو میں جملہ کہوں یہ کہنے کے بعد سیدہ زاروں کتار روئی کبر مصطفیٰ سے آواز آئی بطول یہ سب ظلم ہو گیا سبر کر روتی کیوں ہے کر روتی اس بات پر ہوں یہ سب کچھ کر لیتے دربار میں یہ نہ کہتے فاطمہ جھوٹ بول رہی ہے فرمایا بابا میں تیری سچی بیٹی ہوں اور لوگوں نے مجھے کہا کہ ماذا اللہ میں جھوٹ گئے اللہ علیہ وآلہ اللہ